موسیقی ممتہ بانر جی نے بھی کولکاتا کے کھلاریوں کو جیت کی بدائی دینے کے ساتھ مالا مال کر دیا ہے اس بیچ انہوں نے کچھ کھلاریوں کو اتنی بھاری بھرکم جیت کے ساتھ رکم دے دی ہے جس کے قیمت جان کر تو آپ کے بھی آنکے فٹی کفٹی رہ جائیں گے واقرکار کولکاتا کے چیمپن بن جانے کے بعد ممتہ بانر جی نے کس کھلاری کو کتنے کروڑ روپے دے کر سمانیت کیا ہے تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جانے نکلی ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی جیت کیسلی ایرو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ میں چننائی کے چتمبر امکوکرٹ شٹیڈیم پر فائنل میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم میں آٹھ وکٹ سے جیت درج کرتے ہوئے تیسری بار چیمپن بننے کا کارنامہ کیا دراصل اس میچ کے اندر ہیدراباد کی ٹیم میں آج ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو غلط ثابت ہوا کیونکہ ہیدراباد کی ٹیم 18.3 اوور کے اندر 113 رن پر آل آؤٹ ہو گئے حالکہ اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی کولکاتا کی ٹیم میں لکش کو بڑی آسانی تھے اس دس دسم لو تین اوور میں اپنے نام کر لیا جہاں پر ہیدراباد کی ٹیم کے لئے کپتان پیٹ کمنگز نے چوبیس اور ایڈم مارکم نے بیس رن کا یوگدان دیا ہی پیٹ کمنگز اور سہباز ایمن نے ایک ایک وکٹ لیا اور دوسری طرف سے کولکاتا کے لئے رحمان علا گرباز نے 49 اور بنکٹے شہیہ نے 52 رن کا ناگباد یوگدان دیا اتنا ہی نہیں آنڈرے رسل نے سرباد ایک تین وکٹ لیے ساتھ میں میچل سٹارک اور ہرشت رانہ کو دو دو وکٹ ملے اور ٹیم کو جیت مل گئی ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کے جیت کے بعد پشتے منگال کے مکہ منتری ممتہ بنرجی نے اپنی راج کی ٹیم کولکاتا کی جیت کے بعد کولکاتا کے کھلاریوں کو بدھائی دی اور کولکاتا کی سبھی کھلاریوں کو مالا مال بھی کر دیا جس میں انہوں نے سب سے پہلے سننے لائنڈ کو پلئی اور آب دی ٹونمنٹ بننے کے ساتھ بہترین گنماجی اور بہتر بلیباجی کرنے کے لئے 5 کروڑ روپے نگہ دینام دینے کا اعلان کیا اور اتنا ہی نہیں ممتہ بنرجی نے کپتان سی سیر کو بہترین بلیباجی اور کپتانی کرنے کے لئے 5 کروڑ روپے نگہ دینام دینے کا اعلان بھی کیا اس کے علاوہ محمدہ بنرجی نے فائنل میں اندرے رسل کی شاندار گنباجی کے لیے انہیں پانچ کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے ساتھ میں محمدہ بنرجی نے دھونکٹے شہیر کو بہترین بلیباجی کرنے کے لیے پانچ کروڑ روپے نگت دینے کا اعلان کیا ہے اور اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پردیشن کرنے کے امید کلکاتا کے کھلاریوں سے اپ کی گئی ہے اتنا ہی نہیں محمدہ بنرجی نے کلکاتا کی ٹیم کے جیت کے بعد خوش ہوتے ہوئے کلکاتا کی ٹیم کے سبھی کھلاریوں کو علاق سے ایک کروڑ روپے نگت دینے کا اعلان کیا ہے ساتھ میں کلکاتا کی ٹیم کے سٹاپ منیجمنٹ میں موجود گوتم گمبھی ربشیق نائے اور چندکان پرندیت کو دو دو کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے اس کے لئے وچ ٹاپ مینجمنٹ میں موجود سبھی کو ایک کروڑ روپہ دینے کا اعلان کیا اور اسی طریقے سے آگے بھی بہتر پروڈرشن کرنے کے ساتھ چیمپن بننے کے امید کولکاتا کی ٹیم سے کی گئی ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم کے تیسری بار چیمپن بننے کے مکھے ہیرو کارنر اپنی رائے میں نیچے کا ونباکس میں ضرور دیا اور ایسی شاندہ خبروں کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو کولکاتا کے تیسری بار چیمپن بننے کے بعد بھارتی دگجو نے دیا بڑا بیان گوتم گمبھیر کو بھارتی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کو لے کر دے دیا دل جیت لینے والا بیان جی ہاں دوستو کولکاتا اور ہیدر آباد کے بیچ کھلے گئے فائنل میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو چیمپن بننے کا موقع ملا ہے جس کے بعد بھارتی دگجو کا بیان سامنے آیا ہے رزبی چیوراز سنگھ ویرن سیواکس لے کر سچن تندلکر ہربجن سنگھ نے ایک ایسا بیان کولکاتا کی جیت کے بعد گوتم گمبھیر کو لے کر دیا جس کو سن کر آپ بھی انہیں سلام ٹھوکنے والے ہیں تو آخرگار کولکاتا کے تیسری بار چیمپن بننے کے بعد بھارتی دگجو نے کیا کہایا تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی جیت کے اصلی ہیرو کون رہے شریح سیئر گوتم گمبھیر یا پھر کوئی اور اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو بتائیں کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ فائنل مائچ چنائی کے چھے دمبرم کرکٹری سٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی جیم نے توہ سار کر پہلے گنباجی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کو 18.3 اوور میں 113 رن پر آل اوٹ کر دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لئے آئی کولکاتا کی ٹیم نے اس لکش کو بڑی آسانی سے 10.3 اوور کے اندر اپنے نام کر لیا تو ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کو آٹھ ویکر سے جیت مل گئی جس کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپن من گئی ایسے میں کولکاتا کی جیت کے بعد کولکاتا کے کھلاری اکساد گوتم گمبھیر کی بھی جم کر تاریف ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر بھارتی دیگر جو نے دل جیت لینے والا بڑا بیان جاری کر دیا ہے جس میں یوراس سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ کھلے گئے فائنل میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہو حالانکہ آج کولکاتا کی ٹیم نے اس میچ کے اندر بہترین گنباجی اور بلے باجی کے ذریعے سب ہی کو پربابت کیا ہے اور اسی کی جلتے کولکاتا کی ٹیم کو جیت ملی ہے حالانکہ کولکاتا کی ٹیم کے لئے گوتم گمبھیر نے جس پرکار سرن نیتی کی تحت آج ہیدراباد کی ٹیم کو پریشان کرنے کا کام کیا ہوئے واسطوں میں قابل تاریف ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہیدراباد کی ٹیم کو ہرانے کے لئے گوتم گمبھیر نے بہتر پردیشن کیا ہے ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ گوتم گمبھیر کو اسی سفلتا کے چلتے بھارتی ٹیم کا کوچ بنا دینا چاہیے وہیں ہر بجن سنگھ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کے لئے اس میچ کے اندر سبی بل لباج اور گنباج بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دیئے آج کے دن کولکاتا کی ٹیم نے بہترین پردیشن کرتے ہوئے باتا دیا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کیوں اس بار چیمپن بننے کے لئے اتنی زیادہ یوگے تھی اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا کی ٹیم کے لئے گوتم گمبھیر نے کافی زیادہ بہترین طریقے سے رن نیتی بنائی ہے جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ بھی ملا ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ گوتم گمبھیر کو کولکاتا کی جیت کا مکہ ہیرو مانا جائے ایسے میں اب اسی طریقے سے ان کی بہترین سفلتا کہ چلتے ان کو بھارتی ٹیم کا ہیٹ کچھ بنانے کا کام بھی سی سی آئی کو کرنا چاہیے وہیں بیرین سفاگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا کی ٹیم کے لئے اس میچ میں سبھی گنباج اور بلے باج بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دیا ہیں لیکن جس پکار سے کولکاتا کی ٹیم کے لئے سبھی کھلاڑیوں نے بہتر پردیشن کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے آج کے دن کولکاتا کی ٹیم کے لئے سبھی گنباجوں نے بہترین گنباجی کی ہے اور بلے باجوں نے بھی بہترین بلے باجی کی ہے لیکن سب سے زیادہ مہتپونڈ کاری گوتم گمبیر نے کیا ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ گوتم گمبیر ڈگاؤٹ میں بیٹھ کر جس پکار سے رنی نیتی بناتے ہیں اس کے کارے کولکاتا کی ٹیم کو کافی زیادہ فائدہ ملتا ہے ایسے میں میرا ماننا ہے کہ بی سی سی آئی کو گوتم گمبیر کو بھارتی ہیڈ کی ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دینا چاہیے وہیں سچندہ نلکر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ کولکاتا کی ٹیم کے لئے اس میچ کے اندر سبھی کھلاڑیوں نے بہترین پردیشن کیا ہے جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم چیمپئن بن گئی ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم کو چیمپئن بننے کے پیچھے گوتم گمبیر کا بڑا ساتھ ہے کولکاتا کی ٹیم کے لئے گوتم گمبیر نے کافی زیادہ بہترین طریقے سے رنی نیتی بناتے ہوئے بیلودھی ٹیم کو پریشان کرنے کا کام کیا اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا یہ گوتم گمبیر کی اسی رنی نیتی کی چلتے ان کو بھارتی ٹیم کا کوچ بنا دینا چاہیے دوستو کولکاتا کی ٹیم کو فائنل میچ میں ہیدر آباد کے خلاف جیت ملی ہے جس کے بعد کولکاتا کی ٹیم کے ساتھ آئی پیل کی باقی ٹیموں کے کھلاڑی بھی مالا مال ہو گئے ہیں اس بیچ اب کس کھلاڑی کو آئی پیل میں کس آورٹ سے نوازا گیا اور کتنے کروڑ روپے دے کر مالا مال کیا گیا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کولکاتا کی ٹیم کے چیمپین برنے میں کس کھلاڑی کا سروس ریشت یوگدان رہا ہے آپ کے حساب سے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو بتا ہے کولکاتا اور ہیدراباد کے بیچ فائنل میچ چننی کے چید امبرم کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا گیا تھا جہاں پر اس میچ میں کولکاتا کی ٹیم نے ٹاؤس ہار کر پہلے گیندبازی کرتے ہوئے ہیدراباد کی ٹیم کو اٹھارہ دس ملو تین اوبر میں ایک سو تیرہ رنوں پر آل آؤٹ کر دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی کولکاتا کی ٹیم نے اس لقش کو بڑے آسانی سے دس دس ملو تین اوبر کے اندر اپنے نام کر لیا ایسے میں کولکاتا کی ٹیم کو آٹھ ویکٹ سے جیت مل گئی جس کے ساتھ کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپین بن گئی اور ایسے میں کولکاتا کی جیت کے بعد صرف کولکاتا کے کھلاڑی ہی نہیں بلکہ آئی پیل کی باقی ٹیموں کے کھلاڑی بھی مالا مال ہو چکے ہیں دراصل سب سے پہلے تو اس میچ سے سمبندیت آوارڈ کے بارے میں اگر بات کرے تو � اے اور ایسے کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اتنا ہی نہیں فینٹسی پلیئر کا آوارڈ میچل شٹاک کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ اس میچ میں دیا گیا ہے اس کے علاوہ سپر سکسز آف دا میچ کا آوارڈ وینکیٹی سیئر کو ایک لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ رحمت اللہ گروباج کو سب سے زیادہ چوکے لگانے کا آوارڈ أیک لاکھ روپے کے ساتھ اس مجھ میں دیا گیا اتنا ہی نہیں بہترین فلڈنگ کرنے کے ساتھ دو وکٹ لینے کے کرد مچل سٹاکک کو مین آف دی میچ کا وارڈ پانچ لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں امرجنگ پلیر آف دی سیزن کا وارڈ نتیش ریڈڈی کو دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ جاگ فریزر میکر کو ubbyに administrator of the season کا وارڈ دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا اتنا ہی نہیں فینٹسی پلیئر آف دے سیزن کا وارڈ سنیل نارینڈ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا اور سوپر سکسر آف دے سیزن کا وارڈ ابشیق شرما کو بے آلیس چھکے کے ساتھ دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا اس کے علاوہ سیزن میں سب سے زیادہ چوکے لگانے کا وارڈ ٹریویس ہیڈ کو چونسٹھ چوکے کے ساتھ دس لاکھ روپے کے ساتھ میں دے دیا گیا تو وہیں کیچ آف دے سیزن کا آورڈ رماندیب سنگھ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا ساتھی میں فیر پلے آف دے سیزن کا آورڈ ہیدر آباد کی ٹیم کو دس لاکھ روپے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں پرپل کیپ کا آورڈ ہرشل پٹیل کو چوبیس وکٹ لینے کے ساتھ دس لاکھ روپے کے روپ میں دیا گیا اور اورنج کیپ کا وارڈ ویرات کوہلی کو ساتھ سو اکتالیس رن بنانے کے کاروڑ دس لاکھ روپے کے ساتھ دے دیا گیا اس کے علاوہ پلیئر آف دی ٹورنمنٹ کا وارڈ سنیل نارینڈ کو دس لاکھ روپے دینے کے ساتھ دیا گیا تو وہیں گراؤنڈ سٹاف کو پچاس لاکھ روپے دینے کا فیصلہ بی سی سی آئی نے کیا ہے اس کے علاوہ انت میں ہیدر آباد کی ٹیم کو ویجیتا کا وارڈ بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے ساتھ دیا ہے حالانکہ ویجیتا ٹیم کولکاتا کو پچس کروڑ روپے کے ٹروفی کے ساتھ ہی نام دیا گیا تو دوستو آئی پیل میں سب سے زیادہ خطرناک کھلاڑی کون رہا آپ کے حساب سے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہیدر آباد اور کولکاتا کے بیٹ چنہی کے میدان پر آئی پیل فائنل میچ کھلا گیا جس میں کولکاتا کی ٹیم نے جیت درج کرتے ہوئے چیمپن بننے کا کام کیا اس میچ میں ہیدر آباد کی ٹیم نے ٹوز جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے 18.3 اوور کے اندر 113 نن پر آل آؤٹ ہو کر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے کے لئے جیسا ہی کولکاتا کی ٹیم میدان پر آئی تو کولکاتا کی ٹیم نے بہترین بلے باجی کرتے ہوئے پاور پلے میں ہی توفانی بلے باجی کر میچ ہیدر آباد کے پکش سے کھیچ لیا اور اس میچ کو کولکاتا کی ٹیم جیت گئی جس کے چلتے کولکاتا کی ٹیم تیسری بار چیمپن بن گئی ایسے میں اب کولکاتا کی ٹیم کے تیسری بار چیمپن بن جانے کے بعد آئی پیل کے دگجوں نے حیران کر دینے والا بیان جاری کیا ہے جس میں سوریش رینہ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کولکاتا اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں کولکاتا کی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ خوش ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کولکاتا کی ٹیم نے اس میچ کے اندر بہترین پردیشن کر دکھایا ہے آج کے دن کولکاتا کی ٹیم کے سبھی کھلاریوں نے بہترین گنمازی اور ملی بازی کرتے ہوئے پردیشن کر دکھایا ہے کہ آج کولکاتا کی ٹیم کے لئے کیوں سبھی کھلاریوں نے بہتر پردیشن کر جیت درج کیے